امران خان نے معافی مانگ لی اسلام آباد ہائی کوٹ میں خاتون جج کے بارے میں نازیبہ ریمارکس کی سماد امران خان نے روشٹرم پر کہا جو کہا جان بوچ کر نہیں کہا خاتون جج سے معافی مانگنے پر تیار ہوں امران خان کو بیان حلفی جمع کرنے کی ہدایت اسلام آباد ہائی کوٹ نے فردہ جرمائیت کرنے کی کاروائی موقع کر دی کیس کی مزید سماد تین اکتوبر تک ملتوی کر دی ہائی کوٹ نے امران خان کی معافی کو بادی و نظر میں تسلی بخش قرار دے دیا دوران اس سماد چیف جسٹس اتھر من اللہ نے کہا کہ آج ہم صرف چارج پڑھیں گے ہم آپ کی بات کو سراتے ہیں کہ جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا میں مافیاز کے خلاف حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں مجھے جس سے جنگ نہیں لڑنی وہ پاکستان کی عدلیہ ہے چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی میڈیا سے گفتگو مزید کہا ملک میں سیلاب ہے کیا وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کے چیرمن کو باہر جانا چاہیے صحافی نے پوچھا کہ آپ کی عدالتوں سے جان کب چھوٹے گی تو امران خان کا کہنا تھا ابھی تو نہیں چھوٹنے لگی اسمبلی میں واپس جائیں سپریم کوچ کا پی ٹی آئی کو مشورہ قومی اسمبلی سے تمام صیفے ایک ساتھ منصور کرنے کی پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے ریمارکس دیئے پی ٹی آئی پارلمان میں اپنا کردار ادا کرے پارلمان میں کردار ادا کرنا ہی اصل فریضہ ہے پی ٹی آئی کو اندازہ ہے ایک سو تائیس نشستوں پر زمنی انتقابات کی کیا آخراجات ہوں گے جسٹس اطر منرلہ نے گہرائی سے قانون کا جائزہ لے کر فیصلہ دیا ہے سپیکر کے کام میں اس قسم کی مداخلت عدالت کے لئے کافی مشکل کام ہے پارلمان کا احترام ہمارا فریضہ ہے جو ہم کریں گے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کے سیفو کے آرڈر پر ہم سے فیصلہ نہ لیں منچر جھیل میں پانی کی سطح میں معمولی کمی سہون انڈس ہائیوے پر کٹ کے باوجود یوسی بوبک اور جعفر آباد میں پانی کی سطح تحال بلند بھان سید آباد فیڈر بھی بحال نہ کیا جا سکا سلافزد علاقوں میں جانے والی کشتیاں بھی زل انتظامیاں نے بند کر دی مختلف مقامات پر قائم ریلیف کیمپس میں سہولیات کا فقدان پینے کا پانی ناپیت متاثرین میں گیسٹرو اور ملیریا کا مرض وبائی صورت اختیار کر گیا ادھر جھجو میں روشن آباد کے مقام پر پاران ندی کا شگاف سینتیس روز بعد پر کر دیا گیا زیر آب آنے والے چھوٹے اور بڑے دہاتوں میں سلاوی پانی تحال موجود شگاف بند ہونے سے ایل بی او ٹی سے نالے میں پانی کی سطح میں اضافے کا خدشہ سلاب سے بہرین کالام روڈ مکمل تباہ رابطہ پل اور سڑکیں بھی موزور سلابی پانی کی نظر ہو گئے علاقہ مکین اور سیاحت کے لیے آنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا سڑکیں نہ ہونے سے لوگوں کو ناہموار راستوں پر گھنٹوں پیدل چلنا پڑتا ہے مریضوں کے لیے مشکلات اور بھی زیادہ راستے بہال نہ ہونے سے علاقے میں کاروبار بھی ٹھپ سبزیاں سپلائے کرنے والے ذمہ دار اور تاجر پریشان عوام کا حکومت سے بہرین کالام روٹ کی جلد از جلد بہالی کا مطالبہ پڑی دن ریلوے سٹریشن کے قریب 366 کلومیٹر کے مقام پر ڈاؤن ریلوے ٹریک بہال پہلے مرحلے میں مالبردار ٹرینوں کی عام درفت ہوگی ریلوے انتظامیہ کے مطابق ایک ماہ سے کراچی سمیت ملک بھر سے رکے ہوئے سامان کی ترسیل شروع چند دنوں میں اپ ٹریک کا مرمتی کام مکمل کر کے مسافر ٹرینوں کی سروس بہال کر دی جائے گی سیلاپ نے بلوچستان کے زلہ صحبت پر کی حالت پہ گار دی سا سزائد دہات ریلے بہالے گئے متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے سڑکوں پر بے یار و مددگار کوئی پوچھنے والا نہیں ایک ٹانگ سے محروم دس بچوں کے باپ حاجی عظمت کا کہنا ہے پورا گاؤں سیلاپ میں ڈوب گیا بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں پہنچے لیکن یہاں بھی کوئی دات رسی کرنے والا نہیں سیلاپ تونسہ شریف کی ضعیف خاتون کا واحد سہارا بھی لے گیا پچاسی سالہ صدہ مائی کا گھر پانی میں بہ گیا بڑی خاتون کا دنیا میں کوئی نہیں اکیلی اپنے مکان کے ملوے پر بیٹھی کسی مسیحہ کی منتظر مزیر اعظم شہباز شریف کا نیو یورک میں آج بھی مصروف دن اقوام متحدہ ہیڈکوارٹرز روانگی سے قبل بل گیٹس سے ملاقات کریں گے یو این جنرل سیکیٹری انتونیا گوترس سے دو طرف امور پر تبادلہ خیال ہوگا مزیر اعظم پاکستان میں سیلاپ سے تباہی اجاگر کرنے کیلئے لگائی گئی تصویری نمائش کا بھی دورہ کریں گے شہباز شریف جاپان بیلجیم اور ملائشیا کے وزراء اعظم سے بھی ملیں گے ہالی ووڈ اداکارہ اور اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی انجلینہ جولی کا سندھ کے سیلاپ زدہ علاقوں کا دورہ انجلینہ جولی نے سیلاپ سے متاثرہ افراد کو اپنی مکمل مدد کا یقین دلایا اداکارہ نے سیلاپ متاثرہ خاتین اور بچوں سے ملاقات اور گفتگو کی متاثرین سے ان کی ضروریات کے بارے میں پوچھا انجلینہ جولی نے سہوند اور دادو کے سیلاپ سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کا کشتی کے ذریعے دورہ کیا مزیراعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ کی خصوصی سفیر انجلینہ جولی کے کردار کی تعریف کہتے ہیں پاکستان لاکھوں سلاب متاثرین کے آواز برنے پر انجلینہ جولی کا شکر گزار ہے وہ اور دیگر گمنام ہیروز کی سلاب متاثرین کے آواز بننے کا خیر مقدم کرتے ہیں متاثرین کی زندگیاں اور ذریعہ معاش سلابی پانی میں تباہ ہو چکے ہیں دکھی انسانیت کے لیے انجلینہ جولی اور دیگر ہیروز کی ہمدردی ہمیشہ یاد رکھیں گے مراد علی شہ کا سیون کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ متاثرین کی بہالی کے کاموں کا جائز آلیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیرونی امداد ضرور ملکی ہے لیکن ساری امداد ملا کر صرف دس ہزار ٹینٹ ملے ملیری اور بخار کی دوا ختم ہو گئی وچھردانی اور دیگر سامان کی بھی قلت ہے پانی نکالنے میں کم از کم دو مارکیں کے وسیر تلات سن شرجیل میمن کہتے ہیں سن میں سلاب سے جامحہ کپرات کی تعداد سات سو چوبیس ہو گئی آٹھ ہزار چار سو بائیس زخمی ہے متاثر علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے کھانا خیمے مت شردانیہ اور دیگر اشویہ فراہم کر رہے ہیں پنجاب حکومت کو وفاق سے بڑا ریلیف مل گیا وفاق نے پنجاب کو پانچ لاکھ ٹن ایمپورٹیڈ گندم فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا اقتصادی رابطہ کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں بازابطہ منظوری دی جائے گی پنجاب نے پہلے دس لاکھ ٹن مقامی گندم فراہم کرنے کی درخواست کی تھی وفاق کے انکار کے بعد پنجاب نے پانچ لاکھ ٹن ایمپورٹیڈ گندم دینے کی نئی درخواست دی وفاق سے گندوں ملنے کے بعد پنجاب میں سرکاری زخائر مستحکم ہوگی وزیراعلا پنجاب کا بڑا اعلان اس صوبے میں بھرتیوں پر آئیت پابندی ختم کر دی نوٹیفیکیشن جاری پنجاب حکومت کا مختلف محکموں ازلا اور پراجٹس میں تیس ہزار افراد بھرتی کرنے کا فیصلہ پراجٹ پوسٹوں پر بھرتیوں کے لیے آئیت پابندی بھی ختم کر دی گئی پنجاب پبلک سروس کمیشن اپنی بھرتیاں جاری کرے گا گریڈ ایک سے پانچ تک بھرتیوں کے لیے وزیراعلا پنجاب کے پاس فائل بھیجی جائے حکومت اور آئیم اف کے مابین مسائل پیدا کرنے کی مبینہ کوشش کا معاملہ شاکت ترین کی تیمور جھگڑا سے ٹیلی فان گفتگو لیک ہونے پر فائی سائبر پرائم نے بازابتہ انکواری کا آغاز کر دیا شاکت ترین انکواری ٹیم کے سامنے خاموشی سے پیش سابق وزیر خزانہ دوسرا نوٹس ملنے پر کل شام اف آئی اے سائبر پرائم ونگ پہنچے اور انکواری میں شامل ہو گئے ذرائع کے مطابق شاکت ترین اف آئی اے ایٹین کے سوالات کے واسے جواب نہ دے سکے ٹومی اسمبلی کے آٹھ ہلکوں میں زمنی الیکشن تحریک انصاف نے سول اکتوبر ہونے والے الیکشن شیڈیول کو موطل کرنے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی درخواست کے مطابق 123 اسطیفوں کی منظوری کی اپیل پر فیصلے تک الیکشن شیڈیول کو موطل کیا جانا چاہیے الیکشن شیڈیول موطل نہ کیا گیا تو تحریک انصاف کی اپیل پر اثر انداز ہوگا الیکشن کمیشن کا اپنی مرضی سے منتخب کیے گئے حلقوں میں الیکشن کرانا آئین اور جمہوریت کے منافی ہے کراچی میں ڈینگی ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرناک مزید دو سو اکسٹھ کیس سامنے آگئے شہری ناقص حکومتی انتظامات کے خلاف پھٹ پڑے کہا حکومت اور انتظامیہ شہریوں کو احتیاط کے مشوروں کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی اسپتالوں میں گندگی کے باعث علاج کے بجائے بیماریاں ملتی ہیں روہ برست کراچی میں ڈینگی کیسوں کی مشموعی تعداد پانچ ہزار سات سو ترپن ہو گئی اس سال اب تک ستائیس افراد محلق وائرس کے ہاتھ اجان کی بازی ہار چکے ہیں حیدر آباد میں ڈینگی مریضوں کی تعداد اکیس ہو گئی وفاقی دار الحکومت میں ڈینگی کے وار چوبیس گھنٹوں کے دوران چانوے کیسز رپورٹ روہ سیزن میں ڈینگی مریضوں کی تعداد سولہ سو ستاون ہو گئی روہ سال ڈینگی سے اب تک پانچ افراد کی موت واقع ہو چکی راولپنڈی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے اٹھاسی کیسز رپورٹ ادھر پشاور سمیت کیپی میں دو سو بائیالیس نئے کیسز سامنے آئے مچموعی تعداد پانچ ہزار پانچ سو تشہ ہو گئی انٹر بینک میں ڈالر کی اونچی اڑا جاری انٹر بینک مارکٹ میں سات پیسے اضافے سے دو سو انتالیس روپے اکتر پیسے پر بند ہوا ادھر پاکستان سٹاک مارکٹ میں شدید مندی سنتیس پوائنٹس کمی سے چالیس ہزار نو سو ستائیس پر بند ہوئی ملک بھر میں کرونا کے وار جاری مزید دو افراد دم توڑ گئے بہتر افراد کی حالت تشویشنا این آئی ایچ کے مطابق کرونا کے نئے مریضوں کیشتورہ صفر آشواریہ آٹھ سات فیصد ریکارڈ کی گئی موسیقی